موہنی حمید تھا اور اب بھی لوگ ان کے ڈرام کو بھولے نہیں ہیں یہی موہنی حمید چاہتی ہیں کہ اگلے تیس منٹ آپ ان کے ساتھ گزاریں آج تیس منٹ مجھے ملے ہیں کہ آپ سے باتیں کروں کچھ اپنی کچھ پتانی کس کس کی میں نے کچھ سوچا بھی نہیں ہے بس ساری زندگی یہاں ہی گزری ہے تو یہاں ہی کی باتیں ہیں میں یہاں کیسے آئی کیوں آئی کب آئی یہ اب تک سب کو معلوم ہوئی چکا ہے بے شمار اخباروں رسالوں میں چھپ چکا ہے بس میں سمجھتی ہوں کہ قدرت نے میری آواز ریڈیو ہی کے لئے بنائی تھی اور میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے میری پسند کا ذریعہ مل گیا ہے ریڈیو پر میں نے کس کس طریقے سے آپ تک اپنی آواز پہنچائی سب سے پہلا طریقہ ڈراما ہے ریڈیو پر ڈراما پہلے تو عجیب سی بات لگی تھی کہ نہ کپڑے بدلے نہ میک اپ کیا نہ سین نہ سینری بس ایک مایکرو فون اور سب چاروں طرف کھڑے ہیں سکرپٹ ہاتھوں میں پکڑے وے اور لال بطی آتی ہے تو بولنا شروع کر دیتے ہیں نہ ہاتھ ہلائے نہ غصے میں کمر کو دہرہ تہرہ کیا بس آواز ہی آواز سے سین کا ایفکٹ دے دیا اور پھر مایکرو فون سے دوری نزدیکی کر کے ماحول کانوں تک پہنچا دیا پیار کے جملے کیا بولے کہ سننے والوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے مخمور فضاؤں میں باہیں گلے میں پڑ گئی ہوں اگر موسم کا ذکر ہوا تو آواز کے اتار چڑھاؤ سے ایسا بتایا کہ سننے والوں کو سخت گرمی میں ساون کا مزا آ گیا جھوٹ تو نہیں کہہ رہی سن لیجے میک راج برخہ بہار کی دولی لیے آ رہا ہے اس کے احترام میں نیلے گگن پر سرمائی سائبان تان دیا گیا ہے تاکہ سورج کی نظر نہ لگ جائے برخہ بہار کی دولی اجلے نیلے اور سرمائی بادلوں سے بنی ہے وہ برخہ نے دولی سے قدم باہر نکالا پازیب کی جھنکار سے ہزاروں موتی زمین پر آ گرے اس نے زمین پر نظر کی تو سب کو اپنے لیے بیتاب پایا وہ لجا گئی اس کی مسکرہت کے پھول سکھیوں نے اپنے جھوڑوں میں اڑس لیے وہ برخہ نے اپنی سرمائی اورنی جھٹکی تو منوں موتی بکھر گئے راد مست ہو کر گرچہ رمچن رمچن جھڑی لگی اور پھر چھا جون برسی میں نے کہا آپ بور تو نہیں ہو رہے میری پسند کے کچھ گانے بھی ہیں لیکن پھر سوچتیوں کہ پسند تو اپنے اپنی ہوتی ہے شاید میری پسند کسی کے ساتھ ملتی ہو تو ڈراموں کی باد پھر اس کے باد کروں گی پہلے یہ سن لی ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن 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 میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے مللہ لہروں کے پالے ہوئے میرے مللہ لہروں کے پالے ہوئے میرے دہکاں پھسینوں کے ڈھانے ہوئے میرے مزدور اس دور کے کوہکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میرے دفاؤ جی جوان جورتوں کے نشان میرے دفاؤ جی جوان جورتوں کے نشان میرے اہلِ قلم ارزمتوں کی زبان میرے مللہ لہروں کے پالے ہوئے میرے مللہ لہروں کے پالے ہوئے چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میری سر حد پہ پہرا ہے ایمان کا میری سر حد پہ پہرا ہے ایمان کا میلے شہدان پہ سایا ہے پھریاں کا میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن ہائے کتنی آوازیں آواز اچھی تھی بعض آوازیں کتنے سوز سے بھری ہوتی ہیں امانہ تلی کی آواز مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو وہ میں ڈرامے کی بات کر رہی تھی میں ریڈیو پر سن 38 میں آئی تھی تو سب سے پہلے ڈراما میں نے کیا گھر گھر دیپ جلے پھر امتیاز علی تاج نے آگاہ شر کا ڈراما بندیوی کیا نا تو مجھے اس میں پربھاوتی کا رول دیا جیسے سیون ونڈرز آف تی ورلڈ ہے نا ویسے ہی میں سوچتی ہوں ریڈیو کے ڈراموں میں بھی چند ونڈرز ہیں مثلا رفی پیرزادہ نے اپنا مارکت اللہ را کھیل اکھیاں لکھا اور مجھے اس کی اندھی ہیروین بیگ میں بنایا پیر صاحب نے اکھیاں بالکل الگ انداز میں لکھا تھا اس کے ڈائلوگ میں زیر زبر بھی دل سے نہیں لگا سکتے میرا مطلب ہے کہ ویسے ہم بولتے ہوئے مطلب ہے یا ہاں ہوں اس طرح تو دل سے لگا لیتے ہیں لیکن ان کے ڈرامیں اکھیاں میں ہم بالکل کچھ نہیں دل سے لگا سکتے اور یہ میوزیکلی بولتے ہیں اکھیاں کے ایک حصہ سنیے تک کیا ہی شبے دا چور دل تے کیویں ڈاک کے ماد ہے وے میں تینوں چھڑیا تے نہیں وے بہادرہ میریا جے میں تینوں چھڑ دین دی تی پھر میں تیرے کو لاؤن دی کیوں وے سنگیا دل دیا تیرے واد تی تے میں آزاد ہوئی سچا یار اوس وے لے لب دائے جدو بندہ او دی معبت تین وی آزاد ہو جاوے وے بہادرہ میں تینوں چھڑ سکنیا تینوں چھڑ کے میرا کی رہنا وے وے میں اپنی خوشی دہال تینوں کی دستا اج میں ساریوں بنیوں آزاد ہو کے بس تیری تیری ہو گئیا سننا ہے پیا آواز اج داد دو دکھو وے خوشی وچ پیا گوند ہے میرے دل دے وچ پیا گوند ہے داد دو دکھو اج سب وہ کج پیا گوند ہے بے سنگیا تینوں یاد نے او دے آڑے جدو تو تے میں نمدی چھا میں بے کے تے داد دو دکھوے دی واز نلمایے دے بول گا اندے او دے سا اوٹھے اکھیاں دا فرش وے چاما تے دیری راہیاں میں سجنا اوٹھے رکھیاں دا فرش وے چاما تے دیری راہیاں میں سجنا میں نے رفی پیرزادہ اور امتیازلی تاج کے تقریبا ہر ڈرامے میں حصہ لیا ہے اور یہ دونوں اپنے ڈراموں میں مجھے کاسٹ کرنا اور میرے ساتھ ڈراما بولنا بہت پسند کرتے تھے رہرسل میں ایک ایک فکرے کی کئی کئی ٹونز بتاتے یہ سب کام بہت ہی پیار سے ہوتا تھا گھنٹوں بیٹھے رہرسل کرتے تھے اکتاتے نہیں تھے امتیازلی تاج نے اپنا آخری کھیل ستارہ میرے لئے لکھا تھا وہ خود اس میں میرے ساتھ بولے تھے اب میں چاہتی ہوں کہ آپ ستارہ کبھی ایک حصہ سن لیں آپ صرف اتنی سی بات پر مجھ سے بدزن ہو گئے کہ ڈیویڈ کوئی نہیں آپ نے سمجھ لیا کہ ڈیویڈ کا ذکر میں صرف اس لئے کرتی تھی کہ آپ کے دل میں رشق و رکابت پیدا کر دی جائے آپ نے ڈیویڈ کو صرف اپنے نکتے نظر سے سمجھا یہ نہ سوچا کہ خود میری زندگی کے لئے وہ کس قدر ضروری تھا جس لڑکی کا کوئی مرد خبرگیرہ نہ ہو جو ریسٹوران کے نوجوانوں میں صرف دل لگی کی چیز سمجھی جاتی ہو جس کی جوانی کسی مطلوبہ مرد کی رفاقت سے محروم گزری جا رہی ہو اگر اس نے اپنے بیگانوں میں وقت حاصل کرنے کی مجبور کوشش میں محض اپنے عزاز نفس کی خاطر ایک خیالی چاہنے والا ایجاد کر لیا تو اس نے کسی کا کیا جرم کیا اگر کبھی کچھ چاہا تو اتنا جو ایک عورت کسی مرد سے کم سے کم چاہ سکتی ہے اور جب وہ بھی نہ مل سکا تو اس نے آپ سے اس کے سوا اور کیا توقع رکھی کہ آپ بھی اس کے لئے صرف ریسٹوران کے نوجوانوں کی طرح ایک مرد بنے رہی لیکن آپ اسے بھی بہت سمجھ رہے میری زندگی سے اسی طرح نکل جانا چاہتے ہیں جس نے میرا باپ نکل کیا تھا اداس ہو جانے والے دائلوگ ہیں نا یہ لکھنے کا انداز ہے اور بلکل یوں ہی بولنے کا بھی اچھا اب میری پسند کا یہ نغمہ سنیے نہ جانے کس لیے ہم پر قیامت دھائی جاتی ہے جانے کی باتیں بھول گئے اس رات کا وعدہ یاد نہیں فرمان یہ ان کا آیا ہے ہم قیدی ہیں آزاد نہیں نہ جانے کس لیے ہم پر قیامت دھائی جاتی ہے قیامت دھائی جاتی ہے نا جانے اس لیے ہم پر قیامت دھائی جاتی ہے قیامت دھائی جاتی ہے کبھی گوڑی تھی جو زنجیر پھر پہنائی جاتی ہے قیامت دھائی جاتی ہے نا جانے اس لیے ہم پر قیامت موسیقی موسیقی نشے میں لڑے کھڑا نشے میں لڑے کھڑاتے ہیں قدم ان کی شراکت کے نشے میں لڑے کھڑاتے ہیں قدم ان کی شراکت کے ان کی شراکت کے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہر رائی جاتی ہے قیامت دھائی جاتی ہے نا جانے اس لیے ہم پر قیامت موسیقی ہم تو نکلے تھے ہم تو نکلے تھے پرانی داستان اب کس لیے سہرائی جاتی ہے قیامت دھائی جاتی ہے نا جانے کس لیے ہم پر قیامت موسیقی 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 ریڈیو پر میرے فرائز میں ایک اہم فرض بچوں کے پروگرام کی کمپیرنگ بھی ہے لاہور سے یہ پروگرام میری آواز سے شروع ہوا تھا اور اس میں میرا نامہ پشمیم رکھا گیا تھا اس وقت کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں لیکن اپنی فرصت میں مجھے اب تک خط لکھتے ہیں بلکہ بچوں کا پروگرام بھی سنتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی سنواتے ہیں کچھ عجیب سی طبیعت پائی ہے میں نے کہ مجھے بچوں سے ذرا زیادہ ہی پیار ہے اور بچوں کی کہانیاں لطیفے پہلی ہیں پڑھنے کا بھی مجھے بہت شوق ہے ویسے آپ یہ نہ سمجھئے کہ میں بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھتی ہوں پڑھتی ہوں یوں ہی میں نے ایک دفعہ فرانسیسی کہانی پڑھی یہ انگریزی ترجمہ تھا وہ مجھے اتنی اچھی لگی کہ میں نے اس پر ایک ڈراما لکھا کھلتے ہیں پھول کتنے کم یہ ایک تجربہ ہی تھا کہ سنتالیس منٹ ایک سان بولے جانا لیکن لسنرز نے بہت پسند کیا ہاں سامین میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شو بزنس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے داد کی اہمیت بہت ہی ہوتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ اس کے بغیر ہم خوب سے خوب تر کی تلاش جاری نہیں رکھ سکتے ہماری محنت اور صلاحیت کا اصلی معاوضہ وہی ہوتا ہے جو ہمیں شاباش کی شکل میں ملتا ہے تو وہ میں اپنے ڈرامے کا ذکر کر رہی تھی اپنے لکھے ہوئے ڈرامے پر ایک بڑے نقاد کا تفسرہ مجھے اب تک یاد ہے انہوں نے اسے لکھا تھا ایک بولڈ سٹیپ اور بہت سراحہ تھا جس سے میری بہت حوصلہ افضائی ہوئی تھی اچھا آپ کا جی چاہتا ہے سہراؤں ریکزداروں وادیوں اور قافلوں کا کچھ سنیں تو مجھے اس گانے میں یہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے آپ بھی سنیں موسیقی 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 تُو کرتے ہے دو جہاں سدا تودے سدا تودے تُو ہے کام میں ہوں یہاں تُو ہے دونا یہ میدی حسن کی آواز تھی لگ رہا تھا نا جیسے قافلے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں میں نے ریڈیو پر ساری زندگی گزار دی ہے شاید آپ سب مجھے پسند بھی کرتے ہیں لیکن میں سوچتی ہوں کہ مجھے ابھی بھی کچھ اور سیکھنا ہے نقل کو اصل کر کے محض آواز سے آپ تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے ہمارے نئے بولنے والے یہ راز شاید نہیں جانتے کہ صحیح معنوں میں آرٹسٹ بننے کے لیے عمریں درکار ہیں صرف تلفظ لہجہ درست ہونے سے ڈراما نہیں بولا جا سکتا ڈراما بولنا اپنے آپ پر کردار تاری کر کے بات اندر سے نکلتی ہے لیکن وہ خود وہی رہتا ہے یہی آرٹسٹ کی مراج ہے یوں کبھی بیٹھی اپنے ریڈیو کی طویل زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو بہت سے چہرے سامنے آتے ہیں ان میں ہمارے دیرینہ کلیگ سلطان علی خوست مرہوم کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے وہ بالکل اپنی جیسا فنکار اپنا بیٹا ہم میں چھوڑ گئے ہیں عرفان علی خوست خدا اسے زندگی دے عمر میں ابھی بالکل چھوٹا ہے لیکن فن کی لگن اور محنت نے بڑے فنکاروں کی تمام خوبیاں اس میں بھر دی ہیں فارسی کا مقولہ ہے نا گر میراس پدر خواہی علم پدر بیاموز اسی طرح ہمارے نام بر بزرگ رفی پیرزادہ کے صاحب زادے سلمان پیرزادہ نے یورپ میں بہت نام پایا ہے سلمان انگریزی فلموں میں کام بھی کرتے ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں تو ان بچوں کو دیکھ کر اور ان کے بارے میں سن کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اچھا اب ایک جنرل سی بات کر لیں میرا مطلب ہے ہم سب کی بات ہماری بات یوں محسوس ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاقی قدریں بدلتی جا رہی ہیں لیکن آج کے اس علم و فضل اور روشنی کے زمانے میں ہم سب کو اپنے آپ پر کوئی نہ کوئی پابندی ضرور لگانی چاہیے جس سے ہم اخلاقی طور پر بلندی حاصل کر سکیں مثلاً یہ کہ انسان کو انسان سمجھا جائے بڑے چھوٹے کے رتبے کا لحاظ رکھا جائے اس سے ہماری سوسائیٹی میں خوشگواری پیدا ہوگی مانتے ہیں نا آپ حفظ مراتب تو ہر مذہب نے سکھایا ہے خدمتیں تو بہت سی ہیں لیکن ہر ایک کو الگ الگ خدمت سونپی گئی ہے آپ سب کی طرح مجھے بھی موسیقی سے لگاؤ ہے آپ سب کی طرح اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کہتے ہیں کہ رونا اور گانا تو سب ہی کو آتا ہے اور میرا خیال ہے کہ اچھے اور سچے سر روح کی غزاں ہیں قدرت کی ہر چیز میں موسیقی ہے ہر کام ردم سے ہوتا ہے پتے کا کھڑکا آپ کو جھولے کی رسیوں میں تلائی گھنگروں کی آواز سے مشابہ نہیں ہوتا جس کے ہر حلکورے کے ساتھ فضا میں سر بکھر جاتے ہیں ہوتا ہے نا کسی ویرانے میں رات کے وقت جھینگروں کا ایک سان بولنا سننا ہے جھرنوں کا سنگیت ندیوں کی تلملاہت ان سب میں موسیقی ہے سر ہیں ہائے قدرت نے ہمیں زندگی گزارنے کو کیا کیا نیمتیں بخشی ہیں پھول ہیں رنگ روشنی نغمے عد کھلی کلیوں کے خوشبو کوئل کی کوک کچھے شہد پر بھنبناہت اور سرکنڈوں اور بانس کے بیلے کی سرسراہت یہ سب سوری ہی تو ہیں ہے نا راگ بھی بہت سے ہیں لیکن مجھے بھاگیشوری اور حمیر راگ بہت اچھا لگتا ہے مطلب ہے کہ باقی راگ راگنیوں سے ذرا زیادہ سا پسند ہے اور پھر مجھے خوبصورت لفظ اور خوبصورت شیر بہت پسند ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر نصر یا نظم کو سمجھ کر پڑھا جائے تو وہ زیادہ مصر ہوتی ہے اور صحیح سٹریس اور پاؤز دیے جائیں تو لفظوں میں جان سپڑھ جاتی ہے اسی طرح ریڈیو پر بولنے کے لیے لفظوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے بعض دفعہ لفظ پر غلط زور دے دینا تو اس کے پڑھنے سے معنی بدل جاتے ہیں آپ کسی ایک لفظ کو لے لی جائے مثلاً آپ وہاں لے لیں وہاں ایک ہی لفظ ہے نا اچھا اسے میں تین چار طریقوں سے بولتی ہوں لفظ تو ایک ہی ہے لیکن ہر ٹون میں مطلب ضرور بدل جائے گا سنیے وہاں 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 اسی طرح مائکروفون سے دوری نزدیکی سکرپٹ کے لحاظ سے ظاہر کرنے سے ماحول کا پتہ چلتا ہے یہ بھی سنیے امامن وہ کھڑکی کھول دو بی بی اس کھڑکی کی چٹکنی بہت سخت ہے کھل نہیں رہی ہے دیکھا آپ نے آپ کو ضرور محسوس ہو گیا ہوگا کہ ایک کمرہ ہے ایک عورت کسی سوفے پر یا کسی چار پائی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی نوکرانی دور دیوار کے پاس کھڑکی کھولنے گئی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ریڈیو پر بولنے والوں کو ضرور پتہ ہوتی ہیں ڈرامے کے بارے میں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ٹیم ورک ہے اگر ایک کا رول اچھا ہو جائے اور باقی کمزور رہیں تو ڈرامے کا مجموعی تاثر ٹھیک نہیں ہوگا اس لئے ڈرامے کی رہرسل کی جاتی ہیں اور سب مل کر اسے پڑھتے ہیں اچھے کھیل میں ایک لائن کا بھی رول ہو کسی کا تو وہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا دوسرے بڑے کردار کے رول کا باقی ماحول کو سجانے سمارنے میں سوٹی اثرات اور مناسب جگہ پر استعمال کرنے سے کوئی میوزک یہ ڈرامے کو خوبصورت بناتا ہے اس میں بھی میرے کلیگ ہیں الطاف الرحمان وہ بڑی محنت کرتے ہیں اوف میرا خیال ہے میں نے آپ سے کافی باتیں کر لی ہیں ٹھہریے ذرا ایک سیکنڈ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ مجھے بھاگیشوری راگ پسند ہے تو لیجے پھر چلتے چلتے استاد نزاکت علی خان اور سلامت علی خان کے آواز میں بھاگیشوری سننجے موسیقی 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 موسیقی